السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مبارکہ آپ سماعت فرما رہے تھے دو سو ایک حدیث الحمدلللہ ہمارے تکمیل ہو چکے ہیں دو سو دو میں یہ حدیث ہے الحمدلللہ سابق درس میں اور سابق بنیشست میں اس کے بارے میں چونکہ حدیث بڑی طویل تھی اس لیے اس کا خلاصہ آپ نے سماعت کیا اب لفظ بلفظ انشاءاللہ تبارک وطاللہ اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اور سارا واقعہ کیا ہے اس کو سماعت کریں وعن ابی خبیب عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما ابو خبیب رضی اللہ تعالی عنہو یہ کنیت ہے حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی حضرت عبداللہ کی یہ کنیت ہے حضرت الزبیر رضی اللہ تعالی عنہو کے صاحب زادے کی کنیت ابو خبیب ہے آپ سے روایت حضرت عبداللہ ابن الزبیر سے فرماتے ہیں لما وقف الزبیر یوم الجمل دعانی فقمت الى جنبی آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ جمل کے موقع پر اس جنگ میں شریک ہوئے تو آپ نے مجھے بلایا فَقُمْتُ إِلَى جَمْبِ تو میں میرے والد بزرگوار کے بازو جا کر میں ٹھائر گیا فَقَالَ تو انہوں نے فرمایا يَا بُنَيَّ اِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ اَوْ مَظْلُومٌ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے آج کے دن یا تو ظالم مرے گا یا مظلوم مرے گا یعنی قتل ہونا یہ تیہ ہے موت کا واقع ہونا یہ تیہ ہے یعنی کوئی نہ کوئی آج کے دن مارا جائے گا وَإِنِّي لَا أُرَانِ إِلَّا سَوْقُتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا اور بے شک میرے بارے میں میرا یہ گمان اور یہ خیال ہے کہ ضرور میں آج مظلوم بنا کر اور شہید بنا کر مجھے شہید کیا جائے گا مجھے قتل کیا جائے گا مظلومی کی حالت میں ظلم کی حالت میں مجھے شہید کر دیا جائے گا وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ حَمِّي لَدَيْنِي اَفَتَرَا دَيْنَا يُبْقِي مِمْ مَالِنَا شِعَاءَ آپ فرمانے لگے وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ حَمِّي لَدَيْنِي بے شک مجھے بہت زیادہ فکر میں ڈالنے والی چیز جو ہے وہ میرا قرضہ ہے آپ فرمانے لگے کہ قرض کی مجھے بڑی فکر ہے اَفَتَرَا دَيْنَا يُبْقِي مِمْ مَالِنَا شِعَاءَ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارا جو قرضہ ہے اگر اس کو ادا کر دیا جائے تو ہماری جو دولت ہے اس میں سے کچھ بچے گا کہ ہمارا قرضہ ہماری دولت میں سے کچھ حصے کو باقی رکھے گا ثُم مقالا پھر آپ نے فرمایا يَا بُنَيَّا بِعْمَالَنَا وَقْضِدَيْنِ پھر فرمانے لگے اے میرے پیارے بیٹے ہماری جو جائدہ دے ہیں اور ہماری جو دولت ہے تم اس کو بیچو اور میرے قرضے کو تم پورا کر دو وَأَوْسَى بِالثُلُسِي وَثُلُسِهِ لِبَنِيهِ اور آپ نے وسیعت کی ثُلُس کی اور فرمایا کہ ثُلُس لِبَنِيهِ ان کے بیٹوں کے لئے کس کے بیٹوں کے لئے یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی انہو کے لئے یعنی لیبنی عبداللہ ابن زبیری ثُلُس و ثُلُسی آپ نے ثُلُس کی وسیعت کی ثُلُس کا مطلب یعنی پوری جائدات میں سے جو وَنْثَرْ حصہ ہوتا ہے اس کو ثُلُس کہتے ہیں پھر اس میں سے جو ثُلُس ہے اس میں سے جو ثُلُس ہے یعنی وَنْثَرْ کا وَنْثَرْ ثُلُس کا ثُلُس جائدات کے تین حصے کیے جائیں ان میں سے ایک حصہ پھر اس ایک حصے کے پھر تین حصے کیے جائیں ان میں سے ایک حصہ آپ نے اپنے خاص شہزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو کے صاحب زادوں کے لئے وسیعت فرمائی قَالَ پھر آپ فرمانے لگے فَإِن فَضَلَ مِمْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَائِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَسُلُسُهُ لِبَنِيكَ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے مال میں سے اور ہماری دولت میں سے قرض کی ادائیگی کے بعد قرض کی ادائیگی کے بعد ہماری دولت میں سے کچھ پیسے بچ جاتے ہیں تو اس کا تیسرا حصہ تمہارے بیٹوں کو دیا جائے گا اور تمہارے بیٹوں کو تیسرا حصہ تم دے لو قَالَ حِشَامٌ حضرتِ حشام فرماتے ہیں وَكَانَ بَعْدُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وَازَ بَعْدَ بَنِ الزُّبَیْرِ خُبَيْبٍ وَعَبَّادٍ وَلَهُ يَوْمَ اِذٍ تِسَعَتُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتِ حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض بیٹے بچے قَدْ وَازَ بَعْدَ بَنِ الزُّبَیْرِ حضرتِ زُّبَیْرِ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کے مقابل میں تھے خُبیغ اور عباد کے اور آپ کو تین نو بیٹے اور نو بیٹیاں تھیں قَالَ عبداللہ حضرتِ عبداللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَ يُوسِينِ بِدَيْنِهِ آپ مجھے اپنی قرض کے بارے میں وسیعت کرتے رہے وَيَقُلُ وَرْ کہتے رہے اے میرے پیارے بیٹے اگر تم قرض ادا کرنے میں عاجز آجاؤ بے بس ہو جاؤ تو اس قرض کی ادائیگی کے لیے میرے مولا میرے مالک سے تم مدد طلب کرو قَالَ فَرْمَاتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ مَا عَرَادَ حَتَّى قُلْتُ اللہ کی قسم آپ کا ارادہ کیا تھا آپ نے مولا کا لفظ فرمایا کہ میرے اگر قرض ادا کرنے سے تم قاسر ہو جاؤ قرض ادا کرنے سے آجز ہو جاؤ اور ہماری جو دولت ہے اس سے قرض کو نہ ادا کر پاؤ تو میرے مالک سے میرے مولا سے تم مدد طلب کرنا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے جو مولا کہا اس سے ان کی مراد کیا ہے اس کو میں جان نہ سکا حتی قلتو یہاں تک کہ میں نے پوچھ لیا یا ابتی من مولا کا اے میرے والد آپ کے مولا کون ہے کیونکہ مولا یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ مشترک لفظ ہے مشترک کا مطلب ایسا ہوتا ہے یعنی ایسا لفظ جس کے کئی معانی ہوں اور جس کے کئی مفاہم اور کئی مطالب ہوں عربی زبان میں اکثر ایسے الفاظ ہیں کہ ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں مولا کے معنی غلام کے بھی آتے ہیں مولا کے معنی آقا کے بھی آتے ہیں مولا کے معنی آزاد شدہ غلام کے بھی آتے ہیں مولا کے معنی سرپرست کے بھی آتے ہیں مولا کے معنی مالک کے بھی آتے ہیں مولا کے معنی قریب کے بھی آتے ہیں مولا کے معنی دوست کے بھی آتے ہیں مولا کے معنی حبیب کے بھی آتے ہیں مولا کے معنی کفیل کے بھی آتے ہیں تو بے شمار معنی مولا کے ہیں تو آپ نے جو فرمایا تھا کہ میرے مولا سے مدد طلب کر لینا تو حتی عبداللہ پوچھنا لگے یابتی من مولا کا اے میرے والد آپ کے مولا کون ہیں قالا تو آپ نے فرمایا اللہ میرا مولا اور میرا والی اور میرا مددگار اور میرا مالک اللہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ایمان اور عقیدہ اور اس کے مضبوطی اور آپ کے والد محترم کا ایمان اور عقیدہ اور اس کے مضبوطی کو آپ دیکھیں حضرت عبداللہ کے والد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرض ادا کرنے میں کوئی مشکل آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنا آپ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ دیکھیں توقل دیکھیں یقین دیکھیں ایمان کے استحکام کو دیکھیں اور عقیدہ کی مضبوطی کو دیکھیں کہ مجبوری میں پریشانی میں مصیبت میں اللہ سبحانہو تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ ضرور مدد فرماتا ہے اس یقین کے ساتھ اس عقیدے اور اعتقاد کے ساتھ اور اس توقل کے ساتھ آپ نے فرمایا اور آپ کے شہزہ دینے بھی اسی توقل اور اسی اعتماد اور اسی یقین اور اسی بھروسے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم کہ جب جب اپنے والدے بزرگوار کے قرض کو ادا کرنے میں کوئی مصیبت میں میں پڑتا جب بھی میں مصیبت میں پڑتا آپ کے قرضے کو ادا کرنے میں تو میں یہ دعا کرتا تو اللہ سبحانہو تبارک و تعالی غیب سے مدد فرماتا اور اللہ تعالی آپ کا قرضہ ادا فرما دیتا تو آپ یقین اور ایمان اور توکل کا معیار دیکھیں قَالَ فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ وَلَمْ يَدَعَ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِلَّا عَرَضِينَ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شہیر ہو گئے اور آپ کوئی ہمارے پاس کوئی دینار اور درہم کوئی سونے کے سکھے اور کوئی چاندی کے سکھے آپ ہمارے پاس چھوڑ کر نہیں گئے تھے آپ کے طریقے میں اور آپ کی پروپرٹی میں اور آپ کے جائداد میں کوئی پیسہ سونہ چاندی وغیرہ نہیں تھے مگر زمین تھی آپ فرماتے ہیں کہ ایک مشہور زمین تھی مدینے کے اوپری حصے میں جس کو غابہ کہتے تھے غابہ کے ایک بڑی زمین تھی اور مدینے منورہ میں گیارہ مکانہ تھے ودارینی بالبصرہ اور بصرہ شہر میں دو مکانہ تھے ودارم بالکوفہ اور کوفہ میں ایک مکان اور ایک گھر تھا ودارم بالمصرہ اور مصر میں ایک گھر تھا تو آپ نے فرمایا ایک زمین بڑی زمین تھی مدینے کے اوپری حصے میں عوالی مدینہ میں ایک زمین تھی اور گیارہ مکان مدینہ منورہ میں تھے دو مکان بصرہ میں تھے دو مکان کوفہ میں تھے اور ایک مکان مصر میں تھا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو قرضہ تھا وہ قرضہ اس انداز میں تھا کہ کوئی بھی آپ کے پاس پیسے لا کر رکھا تھا اور آپ کے پاس امانتاً پیسے کو کوئی بھی آدمی آپ کے پاس رکھاتا تھا فَيَقُلُ زُبَيْرُ حَدْتِ زُبَيْرِ کہتے لَا وَلَاكِنْ هُوَ سَلَف آپ فرماتے ہیں کہ وہ قرض ہی ہے میرے اوپر مجھے ڈر ہے اس کے ذائع ہو جانے کا تو یعنی آپ جتنے لوگوں کا بھی قرض باقی تھے آپ نے ان سے قرض مانگا نہیں تھا لوگ امانتاً آپ کے پاس قرض رکھاتے تھے آپ کے پاس پیسے رکھاتے تھے وَمَا وَلِيَ اِمَارَةً قَطُّ وَلَا جِبَایَتًا وَلَا خَرَاجًا وَلَا شِئًا اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ کبھی کسی مقام کے امیر اور گورنن نہیں بنے اور آپ کو کوئی ایریا آپ کے حوالے نہیں کیا گیا کوئی خراج پر کوئی ٹیکسٹ وصول کرنے پر اور کوئی زکاة اور جزیہ وصول کرنے پر آپ مقرر نہیں تھے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کا تعلق مالیہ سے اور پیسے سے ہو مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جنگوں میں اور غزووں میں شریک ہوتے سیدنا ابو بکر کے ساتھ اور حت عمر حت عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ آپ غزوات میں شریک ہوتے تھے قال عبداللہ ہی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِئَتَيْ أَلْفٍ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر پر میرے والد پر جو قرضہ تھا میں نے سارے قرضے کو حساب کیا تو میں نے دیکھا کہ سارا قرضہ بائیس لاکھ ہو رہا ہے الفی الفٍ ومئتی الفٍ بائیس لاکھ کا ٹوٹل قرضہ ہوا فَلَقِيَ حَكِيمُ بِنُ حِزَامٍ عَبْدَلَّهِ بِنَ الزُّبَيْرِ حضرت حکیم بن حزام حضرت عبداللہ سے ملاقات کے لئے آئے فَقَالَ اور پوچھنے لگے یَبْنَ آخِیَ مِرَيْهِ مِرَيْهِ بَحَتِيجِ میرے بھائی زبیر کے اوپر کتنا قرضہ ہے فَقَتَمْتُهُ حَتْ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرض کو چھپایا وَقُلْتُو اور میں کہنے لگا مِئَةُ أَلْفٍ ایک لاکھ فَقَالَ حَكِيمٌ وَاللَّهِ مَا أَرَىٰ أَمْوَالَكُمْ تِسْعُ حَذِهِ حضرت حکیم فرمانے لگے کہ تمہاری دولت تو اس کا نوہ حصہ ہے اس کا نوہ حصہ تمہاری دولت ہے اور تم اپنی دولت سے کیسے ادا کروگے فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَرَأَيْتُكَ إِنْكَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِئَتْتَيْ أَلْفٍ آپ فرمانے لگے کہ ایک لاکھ ہے میں نے ان سے کہا مِئَتُ أَلْفٍ تو انہوں نے یہ جملہ کہا تو حتی عبداللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے کہوں اور تم کو اس بات کی خبر دوں کہ میرے والد پر جو قرض ہے وہ ایک لاکھ نہیں بلکہ بائیس لاکھ ہے تو تم کیا کہوگے قَالَ مَا عَرَاكُمْ تُطِعُونَ هَذَا تو آپ فرمانے لگے کہ میں نہیں سمجھتا کہ تم یہ قرض ادا کر سکتے ہو فَإِنَ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَاسْتَعِينُ بِي اگر قرض ادا کرنے سے تم عاجز آجاؤ تو تم مجھ سے مدد مانگنا میں تمہاری مدد کروں گا قَالَ آپ فرماتے ہیں حضرت زبیر فرماتے ہیں حضرت زبیر آپ کے والد ماجد جو غابہ کی زمین تھی آپ نے وہ زمین ایک لاکھ ستر ہزار روپے میں آپ نے وہ زمین قریدی تھی فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِي أَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّ مِئَتِ أَلْفٍ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک لاکھ ستر ہزار میں خریدی ہوئی زمین آپ نے سولہ لاکھ میں فروخت فرمائی سولہ لاکھ میں آپ نے زمین کو بیچا ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّ بِيْرِ شَئِئٌ فَلْيُوَافِنَ بِالْغَابَةِ پھر آپ ٹھہر گئے اور فرمانے لگے جس کسی کا قرضہ حضرت زبیر دینا ہے اور جس کسی کا کوئی معاملہ حضرت زبیر سے متعلق ہے اور کسی کو حضرت زبیر قرض دینا ہو تو وہ ہمارے پاس آئے غابے کی زمین سے ہم اس کا قرض پورا کریں گے فَعَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بِن جَعْفَرٍ حضرت عبداللہ بن جعفر آئے وَقَانَ لَهُ عَلَى الزُّ بِيْرِ أَرْبَعُ مِئَةِ أَلْفِ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ چار لاکھ آپ کو قرض دینا تھا فَقَالَ لِي عَبْدِ اللَّهِ اِنْ شِئِتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمانے لگے عبداللہ بن جعفر حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمانے لگے اِنْ شِئِتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ اگر تم چاہو تو میں معاف کر دوں گا قرض کو قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا حضرت عبداللہ نے فرمان نہیں قَالَ فَإِنْ شِئِتُمْ جَعَلْتُمُوْهَا فِي مَا تُعَخِّرُونَ اِنَخَّرْتُمْ حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تم کو محلت دوں گا اور تم سکون سے تاخیر سے اور اپنی سہولت سے قرض کو ادا کر سکتے ہو فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا حضرت عبداللہ نے فرمانا نہیں قَالَ فَإِنْ شِئِتُمْ جَعَلْتُمُوْهَا قَالَ فَاقْتَعُوْ لِي قِتُعَتًا تو آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے زمین کا کوئی حصہ دے دو قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَكَ مِنْ هَاهُنَا اِلَا هَاهُنَا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو زمین کا حصہ فرمایا یہاں سے یہاں تک میں تم کو زمین دے رہا ہوں تو چار لاکھ آپ کو جو قرض ادا کرنا تھا زمین کے حصے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قرض ادا کیا حضرت عبداللہ نے وہ زمین کا حصہ بیش دیا اور آپ نے اس قرضے کو مکمل کر دیا وَأَوْفَهُ وَبَقِيَ مِنْهَا اَرْبَعَةُ عَصْحُمٍ وَنِصْفٌ اور مکمل آپ کو قرض دے دیا وَبَقِيَ مِنْهَا اَرْبَعَةُ عَصْحُمٍ وَنِصْفٌ اور اس زمین کے چار حصے ساڑھے چار حصے زمین کے باقی رہ گئے فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُ بْنُ عُصْمَانَ وَالْمُنْزِرُ بْنُ زُبَيْرِ وَبْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَا كَمْ قُوِّمَةِ الْغَابَةِ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کے پاس آئے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آپ کے پاس عمر بن عثمان تھے منظر بن زبیر تھے ابن زمعہ تھے تو حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ جو غابہ کی زمین ہے اس کی کیا قیمت تم کو آئی قَالَ كُلُّ سَحْمٍ بِمِئَةِ الْفٍ تو آپ فرمانے لگے کہ ہر حصہ ایک لاکھ روپے میں میں فروق کر رہا ہوں قَالَ کم بقیہ منہا تو حضرت عمیر معاویہ نے پوچھا کہ کتنا باقی رہ گیا ہے چار حصے اور آدھا حصہ ساڑھے چار حصے باقی رہ گئے ہیں فَقَالَ الْمُنزِرُ بِنُزْزُبَیرِ حضرت منظر زبیر کہنے لگے قَدْ اَخَسْتُ مِنْهَا سَحْمًا بِمِئَةِ الْفٍ میں ایک لاکھ میں ایک حصہ اس میں کا لے لیا قَالَ عمر بن عثمان حتی عمر بن عثمان کہنے لگے قَدْ اَخَسْتُ مِنْهَا سَحْمًا بِمِئَةِ الْفٍ میں ایک لاکھ میں میاں اور ایک حصہ لے لیا وَقَالَ ابْنُزْزَمَعَا تَعِبْنِزْزَمَعَا نے کہا قَدْ اَخَسْتُ سَحْمًا بِمِئَةِ الْفٍ میں نے ایک حصہ ایک لاکھ میں لے لیا فَقَالَ مُعَاوِيَتُ حضرت معاویہ نے کہا کم باقیہ منہا اس میں سے کتنا باقی رہ گیا قَالَ سَحْمٌ وَنِصْفُ سَحْمٍ ایک حصہ اور آدھا حصہ دیڑھ حصہ واقع رہ گیا فَقَالَ قَالَ تو انہوں نے کہا قَدْ قَسْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِئَةِ الْفٍ میں دیڑھ لاکھ میں میں نے ایک حصہ اور آدھا حصہ دیڑھ حصہ کو میں دیڑھ لاکھ میں لے لیا قَالَ وَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بِمِنِ جَعْفَر نصیبُهُمِ مِمْ مُعَاوِيَةِ بِسِتِّ مِئَةِ الْفٍ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ حضرت معاویہ کو بیش دیا چھے لاکھ میں فَلَمَّا فَرَغْ عَبْنُ الزُّبَيْرَ مِنْ قَضَائِ دَيْنِ ہِ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قرضے کو پورا کرنے من قضائِ دین ہی جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قرضے کو آپ مکمل کر دیئے قَالَ بَنُ الزُّبَيْر تو حضرت زبیر کے جو اولاد تھی حضرت زبیر کے جو بچے تھے اولاد تھی وہ پوچھنے لگے اقسم بیننا میراسنا ہماری میراس کو ہماری وراست کو اور ہماری جائدات کو پراپٹی کو ہمارے درمیان تقسیم کرو قَالَا تو حضرت زبیر فرمانے لگے وَاللَّهِ لَا اُقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى اُنَا دِيَا بِالْمَوْسِمِ اربعہ سنینہ اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان اس جائدات کو تقسیم نہیں کروں گا یہاں تک کہ حج کے موسم میں چار سال تک میں ندا دیتے رہوں گا غور سے سنو خبردار ہو جاؤ جس کسی کے پاس سنو سنو آپ یہ کہنے لگے جس کسی کو میرے والد زبیر قرص دینا ہو وہ ہمارے پاس آئے فَالنَقْضِهِ ہم اس کے قرص پورا کر دیں گے فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِ فِي الْمَوْسِمِ ہر سال آپ یہی ندا دینے لگے حج کے موسم میں فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنینہ جب چار سال مکمل ہو گئے تو اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادوں میں محراز کو تقسیم کیا وَدَفَعَ سُلُسَ اور آپ نے سلس ان کو دے دیا وَقَانَ لِلزُزُبَیْرِ اَرْبَعُ نِسْوَةٌ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی چار بیویاں تھی فَعَصَابَ كُلَّ مْرِئِ رِعَتٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِئَتَا أَلْفٍ ہر بیوی کو بارہ لاکھ روپے ملے چار بیویاں تھی ہر بیوی کے حصے میں بارہ لاکھ روپے آئے فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفِ أَلْفٍ وَمِئَتَا أَلْفٍ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکمل مال کی مقدار پانچ کروڑ دو لاکھ روپے تھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کی مقدار ٹوٹل آپ کے جو زمینہ تھے اور آپ کے جو گھر مدینہ منورہ میں بسرہ میں مصر میں مختلف مقامات پر آپ کے جو مکانات تھے اور آپ کی زمین تھیں زمینہ اور جائدات تھے وہ ساری ملکیت اور ساری پراپٹی کی قیمت اس زمانے میں پانچ کروڑ دو لاکھ روپے یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوٹل ملکیت تھی جس میں ان کی چار بیویوں کو بارہ بارہ لاکھ روپے آئے اور تیسرا حصہ جائدات کا ان کے بیٹوں کے درمیان تقسیم ہوا جو آپ نے وسیعت کی تھی تو عزیزہ نے محترم اتنی طویل حدیث مبارک آپ نے سماج فرمائی آپ اندازہ کریں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو وشال کا وقت جب خریب آیا شہادت کا جب وقت خریب آیا آپ نے دیکھا کہ اس جنگ میں میں قتل کیا جاؤں گا مجھے شہید کر دیا جائے گا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جائدات کے بارے میں وسیعت بھی فرمائی اور خاص طور پر آپ نے قرض کے بارے میں اس قدر اہمیت کے ساتھ آپ نے قرض کو ادا کرنے کا حکم دیا اور امانت کو ادا کرنے کا آپ نے حکم دیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد ماجد اور والد بزرگوار کی اس وسیعت کو اور آپ کے قروض کو اور آپ کے قرضے کو آپ نے کس حسن و خوبی کے ساتھ آپ نے ادا کیا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں یہ اس زمانے میں اور قیامت تک کے لیے عزیزان محترم ہر ایک کے لیے اس کے اندر عبرت ہے نصیحت ہے ہر تمام اولاد کے لیے جن جن کے ماں باپ کچھ جائدات میں کچھ چھوڑے جاتے ہیں اور وہ کسی کو قرض ان کو دینا ہوتا ہے تو عزیزان محترم اولاد کی کس قدر ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کا قرض وہ ادا کریں ان کی جائدات میں سے عزیزان محترم لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کو جب ماں باپ قرض چھوڑ کر جاتے ہیں اور دولت چھوڑ کر جاتے ہیں اولاد قرض کے ادائیگی کو بھول جاتے ہیں اور وہ قرض کو ڈبا دیتے ہیں اس میں امانتوں میں خیانتیں کرتے ہیں اور اپنا حصہ برابر لے لیتے ہیں عزیزان محترم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ہمارے لئے نصیحت ہے اور ان کی زندگیوں میں ہمارے لئے دروس ہے نمونے ہیں اور سبق ہیں کہ ہم کو کس قدر امانتوں کا پاسو لحاظ کرنا چاہیے اور قرض کے ادائیگی میں کس قدر ہم کو اہمیت کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے اس کا ہم اندازہ اس حدیث مبارک سے کر سکتے ہیں عزیزان محترم یہاں سے چھبیس ماں باپ اس کتاب کا شروع ہو رہا ہے اس باپ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بھی ظلم کرے تو بندہ مظلوم سے معافی مانگ لے اور ظلم کو اپنے ختم کرے قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے رشاد مبارک ہے مال الظالمین من حمیم ولا شفیعی یتع ظالموں کو قیامت کے دن نہ ان کا حمایت کرنے والا کوئی دوست ان کا ہوگا نہ کوئی ان کی سفارش کا ایسا کہ کوئی ان کی ایسی سفارش کرنے والا ہوگا جس کی سفارش کو سنا جائے یعنی ظالم کا نہ کوئی حامی ہوگا نہ کوئی ناصر ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا وقال تعالیٰ وما للظالمین من نصیر اللہ تعالیٰ نے اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا احادیث میں سے ایک حدیث جو پیچھے باب المجاہدہ میں گزر چکی ہے جس کی روایت حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اگلی احادیث مبارک آپ لاتے ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقو الظلمہ آپ فرماتے ہیں کہ ظلم سے بچو ظلم سے ڈرو فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کیونکہ جو بندہ ظلم کرتا ہے یہ ظلم قیامت کے دن اس کے لئے تاریکیوں کا سبب بن جائے گا اس کے لئے اندھیروں اندھیروں کا سبب بن جائے گا ظلمتوں کا سبب بن جائے گا وَاتَّقُوا الشُّحَا اور نفس میں دولت کی خواہش کی وجہ سے اس کو جمع کر کر کے رکھنے کی خواہش کی وجہ سے انہوں نے اپنے خون بھی بہائے اور انہوں نے حرام چیزوں کو حلال بھی کر لیا عزیزانِ محترم حضور نے دو چیزوں کی اس حدیثیں شریف میں ممانعات فرمائی ہے حضور نے فرما ظلم سے بچو کیونکہ جو بندہ ظالم ہوگا قیامت کے دن ظلم اس کے لئے تاریکیوں کا سبب بن جائے گا اور بخالت سے بچو کیونکہ جب بھی بندہ بخالت کرتا ہے تو بخالت اس کے لئے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے جس طرح سابقہ امتوں میں بخالت ان کے لئے ہلاکت کا سبب بن گئی وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتُؤَدُنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم حق والوں کا حق ان کو دے دو قیامت کے دن حق والوں کا حق تم کو دینا پڑے گا لَتُؤَدُنَّا ضرور تم ادا کروگے الحقوق حقوق کو إِلَىٰ أَهْلِهَا حق والوں کو ان کا حق تم کو ضرور دینا پڑے گا قیامت کے دن یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں غیر سینگ والی بکری یعنی جس بکری کو سینگ نہیں ہے اگر اس بکری پر سینگ والی بکری نے ظلم کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دونوں بکریوں کو پھر اٹھائے گا پیدا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی جس بکری کو سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دے گا اور جس بکری نے اس کو سینگ کے ساتھ مارا تھا اللہ تبارک و تعالی بے سینگ کی بکری کو سینگ دے کر اس کا بدلہ پورا کرائے گا اور اللہ تبارک و تعالی حقوق کو ادا فرمائے گا عزیزان محترم آپ اندازہ کریں کہ جانور بھی اگر کسی جانور پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اس کا بدلہ لینے لگائے گا اور عزیزان محترم اگر بے سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے تو اللہ تعالی بے سینگ کو سینگ دے گا اور وہ اس کو مارے گی اور اپنا بدلہ اور اپنا حق پورا کرے گی اور اس کو واپس لے گی تو عزیزان محترم جانوروں کے حقوق کا یہ معاملہ ہے تو انسانوں کے بارے میں غور کریں عزیزان محترم ہم کسی پر ظلم کریں ستم کریں تشدد کا معاملہ کریں یا کسی کے حقوق کو تلف کریں اور کسی کے ساتھ زیادتی سے کام کریں تو عزیزان محترم قیامت کے دن یہ سارے حقوق ہم کو واپس کرنے ہوں گے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کننا نتحدث عن حجت الودا ونبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرینہ ہم حجت الودا کا تذکرہ کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے وَلَا نَدْرِمَا حَجت الودا اور ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ حجت الودا کیا ہے حَتَّى حَمِدَ اللَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی وَأَثْنَ عَلَيْهِ اور خوب تعریف کی ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجْعَلَ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ پھر اللہ کے بیارے حبیب پاک علیہ السلام نے دجالِ مسیح کا ذکر کیا اور تفصیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا وَقَالَ اور فرمایا مَا بَعَثَ اللَّهُ مِن نَبِيٍّ إِلَّا أَنْدَرَهُ أُمَّتَهُ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی کسی نبی کو کسی قوم میں مبعوث فرمایا ہے ہر نبی نے دجال کے شر اور اس کے فتنے سے اپنی امت کو نبی نے ڈرائیا ہے اَنزَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِن بَعْدِهِ حضرتِ نُوح نے ڈرائیا ہے اور آپ کے بعد آنے والے انبیاء نے ڈرائیا ہے وَإِنَّهُ اِن يَخْرُجْ فِيكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِن شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَ عَلَيْكُمْ اور بے شک اگر وہ تم میں ظاہر ہوگا فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِن شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَ عَلَيْكُمْ اور تمہارے اوپر اس کا کوئی معاملہ چھپا ہوا نہیں رہے گا اِنَّا رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعْعْوَرَ تم یہ بات کو سنو کہ تمہارا رب اعور نہیں ہے کانا نہیں ہے ایک آنکھ سے معذور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے اِنَّا رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعْعْوَرَ وہ اپنے آنکھ کو رب کہے گا تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کانا نہیں ہے وَإِنَّهُ عَعْوَرُ وَعِينِ الْحِمْنَى حضور فرماتے ہیں کہ اس کی سیدھی آنکھ کے ذریعے وہ کانا ہوگا اور اس کی سیدھی آنکھ کانی ہوگی حضور فرماتے ہیں گویا کہ اس کی آنکھ انگور پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی قبردار ہو جاؤ غور سے سنو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم پر تمہارے جانوں کو تمہارے خونوں کو تمہاری دولتوں کو اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے کسی کا مال کسی کے لئے جائز نہیں کسی کا خون کسی کے ناحق بہانہ جائز نہیں کہ حرمت یومکم حضا جس طرح آج کا یہ دن عظمتوں والا حرمتوں والا ہے اور اس کو پامال کرنا کسی کے لئے جائز نہیں اسی طرح کسی کی دولت کو لینا حلپ لینا حقوق کسی کے چھین لینا اور کسی کے جائدادوں پر قبضے کر لینا یا کسی کے خون کو ناحق بنا بہانہ یہ جائز نہیں ہے فی بلدکم حضا تمہارے اس معزز شہر میں فی شہرکم حضا اس مبارک مہینے میں اس مبارک مہینے میں اس مبارک شہر میں جیسا اس دن کی حرمت ہے اسی طرح تمہارے خونوں کی تمہاری دولت کی حرمت ہے اللہ حل بلغتو اے لوگوں سنو غور سے کیا میں نے تم کو دین کی بات اور دین کی دعوت نہیں پہنچا دی ہے قالو نعم کیا میں نے پہنچا دیا ہے صحابہ کہنے لگے ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے قال اللہم مشہد صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اے مولا تو گواہ ہو جا تو گواہ ہو جا تو گواہ ہو جا میں نے اپنا حق ادا فرما دیا ہے وَعِلَكُمْ اَوْوَيْحَكُمْ حضور نے فرما تمہارے لئے ہلاکت ہو یا تمہارے لئے افسوس ہو اندرو غور کرو دیکھو لا ترجیعو بعدی کفارا یا ضریبو بعدکمری قابباز حضور نے قیامت تک کے آنے والی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ میرے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد تم کافروں کی طرح حرکتیں نہ کیا کرو اور ایک جسرے کی گردنوں کو نہ مارا کرو جس طرح کفار آپس میں ایک جسرے پر ظلم و ستم کرتے ہیں وَعَنَا عَائِشَةَ رضی اللہ عنہ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ دَلَ مَقِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ تُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرَضِينَ جو کوئی بندہ زمین بالشت بھر زمین کے حصے پر حصے کے برابر بھی کسی پر ظلم کرے اور کسی کے زمین کا بالش برابر بھی حصہ اب آپ دیکھیں لوگ ایک کروں کے ایک کر زمین لوگوں کی ہڑپ لیتے ہیں رشتہ داروں کی ہڑپ لیتے ہیں اور بچیوں کو حصہ اولاد کو حصہ نہیں دیتے کئی سے مقامات پر ایک ہی آدمی سارے لوگوں کے حصوں پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور بعض لوگ ظلم اور زیادتی کر کے اپنے پڑوسیوں کے زمین کے حصوں کو ہڑپ لیتے ہیں حضور فرماتے ہیں جو کوئی بندہ بالشت بھر زمین بھی قبضہ کرے گا اور ظلم سے ہتیہ لے گا تُوِّقَهُ من سبعی ارازین سات طبق زمین کے اندر تک طوقیں ڈال کر اس کو دھسا دیا جائے گا عزیزہ نے محترم کس قدر دردناک عذاب میں اس بندے کو مبتلا کیا جائے گا جو کسی کی بالشت بھر زمین پر بھی قابض ہوگا اور اس کو ہتیائے گا ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی ان اسے روایتیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلِ الظَّالِمِي فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَعَ بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم کو محلت دیتا ہے جب ظالم کو اللہ تبارک و تعالی پکڑ لیتا ہے اور اس کا معاخضہ کرتا ہے پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی بخشتا نہیں ہے ثُمَّ قَرَ پھر حضور نے فرمایا سوحضور نے تلاوت فرمائی وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَا اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہے کہ جب اللہ تعالی بستیوں کو پکڑتا ہے ظالم بستیوں کا معاخضہ کرتا ہے ان کی گریفت کرتا ہے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسی طرح بستیوں کو اجار دیتا ہے ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ بے شک اللہ جب معاخضہ کرنے پہ آتا ہے جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے اور گرفت کرنے پر اللہ تعالی آتا ہے اور معاخضہ کرنے ظلم کا بدلہ دینے اور نیست و نابود اور ہلاک کرنے پہ اللہ آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب بڑا دردناک اور انتہائی عبرت کا نشان ہوتا ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے وہ عبرت کا سامان بن جاتا ہے وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال بَعَثَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا فَقَالَ آپ نے مجھے گوونر بنا کر یمن کی طرف بھیجا تو حضور نے مجھ سے یہ رشاد فرمایا اِنَّكَ تَعْتِ قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَدْعُوْهُمْ إِلَى شَهَادَتِ اللَّهِ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنِّ رَسُولُ اللَّهِ بے شک تم اہلِ کتاب کے قوب کے پاس جا رہے ہو آ رہے ہو تم ان کو سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس بات کی دعوت دینا کہ میں اللہ سبحانہو تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں فَإِنْهُمْ أَطَعُواْ لِذَالِكِ پہلے ان کی تربیت کرنا اور توحید کا اور رسالت کا درس ان کو دینا اور اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت اس بات کی وہ اطاعت کر لیں فَإِنْهُمْ أَطَعُواْ لِذَالِكِ اگر وہ اس بات کو مان لیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس بات کو مان لیں اور مجھے رسول مان لیں اگر اس بات کی اطاعت کریں فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تو ان کو اس بات کی خبر دینا اس بات کے علم دے ان کو اس بات کے معلومات دینا اور ان کو آگاہ کرنا باخبر کرنا ان کو خبر دینا اَنَّ اللَّهَ قَدْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبْارِكُ وَتَعَلَىٰ نے ان پر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں ان کے اوپر فرض کی ہیں فَإِنْهُمْ أَطَعُواْ لِذَالِكِ اور وہ اس کی بھی اطاعت کر لیں فَأَعْلِمْهُمْ تو ان کو یہ بات بتانا بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکاة کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے تو اُخَذُواْ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ مالداروں سے زکاة کو لیا جائے گا وصول کیا جائے گا فَتُرَدُواْ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ اور جو فقارا ہیں تنگدست ہیں زکاة کے حق دار ہیں ان میں زکاة کو تقسیم کیا جائے گا فَإِنْهُمْ أَطَعُواْ لِذَالِكِ وہ نماز کے لیے بھی راضی ہو جائیں زکاة کے لیے بھی راضی ہو جائیں فَإِيَّاكَ وَرَقَرَائِمَا أَمْوَالِهِمْ تو تم ان کے نفیس مال عمدہ مال لینے سے بچو یعنی ان کے عمدہ مال ان کے عمدہ دولت کو تم نہ ہڑپ لو اور ان کے برظلم و زیادتی نہ کرو وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مظلوم کی دعا سے بچو بددعا سے بچو فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب حضور فرماتے ہیں کیونکہ مظلوم کی دعا بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے اور جب کسی بندے پر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ ضرور اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے اس حدیث مبارک میں کئی نکات ہیں پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ دین کی تعلیم اور دینی تربیت جو لوگ دین کی تربیت کرتے ہیں دین سکھاتے ہیں اور اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مبلغ اسلام ہیں اور اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں دین کی تربیج کر رہے ہیں اور ایسے مقامات پہ دین کو پہنچاتے ہیں جہاں پہ اسلام نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں تو عزیزان محترم یہاں نو مسلم ہیں اب اسلام میں نینے داخل ہوئے ہیں تو تربیت کس طرح کرنی چاہیے حضور نے اس حدیث مبارک میں اہم درس ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جو بھی دین کا کام کر رہا ہے دین کی تربیج و اشاعت کر رہا ہے نشر دین میں اور اشاعت دین میں مصروف ہے تو اس کو بتدریج سٹپ بے سٹپ ایک لیول کے بعد دوسرے لیول کا اس کو درس دینا چاہیے اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں پہلے ایمان اور عقیدے کو بٹھانا چاہیے اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں فرائض کو اہمیت کے ساتھ ایک کے بعد ایک ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں اس کو بٹھانا ہے اس کو مستحکم کرنا ہے جیسا جیسا وہ اطاعت کرتے جائیں اور ان کے دل میں ایمان ان کا ایمان مضبوط ہوتا جائے عقیدہ مضبوط ہوتا جائے تو بتدریج سٹپ بے سٹپ ان کو دین کی تعلیم دینا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے ہی پہنچے وہ دین کی تعلیم سے واقف نہیں ہے آپ نے شروع کر دیا کہ یہ فرض ہے وہ فرض ہے وہ فرض ہے یہ حرام ہے وہ حرام ہے وہ حرام ہے اس طرح آپ بیان کرتے ہی جا رہے ہیں تو عزیزان محترم کوئی نو مسلم ہوگا اور نیا نیا دین کی تعلیم حاصل کرنے والا ہوگا وہ گھبرا جائے گا پریشان ہو جائے گا اکتا جائے گا بیزار ہو جائے گا تو فطرتوں اور مزاجوں کا بھی لحاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معلم کائنات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات کے لئے معلم بن کر آئی ہے تو سرکار عزیزان صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے سارے طریقے جانتے ہیں اور تعلیم کس طرح کی جائے تربیت کس طرح کی جائے مصطفیٰ جانتے ہیں ایک ہی وقت میں اور ایک ہی دن میں سارا دین سکھایا نہیں جا سکتا دین آہستہ آہستہ بتدری جاتا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مکمل قرآن قرآن میں مکمل احکام ہیں لیکن مکمل قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں نازل نہیں فرمائے اور ایک ہی ساتھ اللہ نے دین نہیں دیا اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام پر تئیس سالہ مدت نبوت میں بتدرید سٹپ بے سٹپ آہستہ آہستہ قرآن کریم نازل ہوتا رہا اور تئیس سالہ مدت نبوت میں اللہ کے پیارے حبیب حکمت حدیث سے مبارک کی تعلیم دیتے رہے تو دین ایسا بتدرید اور آہستہ آہستہ پہنچا ہے اس کی تعلیم بھی اسی انداز میں ہونی چاہیے اور ایسے انداز میں اس کی تعلیم دینا کہ لوگ گھبرا جائے پریشان ہو جائے ڈر جائے اس سے اکتا جائیں یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہیں یہ ایک بات اس میں معلوم ہوئی اور دوسری بات اس میں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی ذمہ داری دے تو ظلم نہیں کرنا چاہیے حضور نے فرمایا ان کے امدہ امدہ دولت کو ان کی لینے سے بچو ایسا نہ ہو کہ تم زکاة کی وصولی کے لیے جاؤ کسی بھی ٹکس کی وصولی کے لیے جاؤ خراج کی وصولی کے لیے جاؤ تو ان کے اچھے اچھے جو ان کے مقامات ہیں ان کے چیزیں ہیں ان کے باغات ہیں ان کے جانور ہے اس کو آپ لے لو اور خراب قراب چیزوں کو چھوڑ دو تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے تو حضور نے محترم اس میں یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی قدرت دے اللہ تعالی پاور دے اللہ حاکم بنائے امارت کی ذمہ داری اللہ تعالی دے حکومت دے تو اس طرح ظلم نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے اس میں بیان فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے اللہ کے پیارے حبیب نے یہ نہیں کہا کہ مظلوم مسلمان ہو تو بچو مظلوم کافر ہو تو بچو مظلوم یہودی ہو مظلوم نسانی ہو اللہ کے پیارے حبیب نے انسانیت کی بنیاد پر یہ بات فرمائی اور مظلوم کو عام رکھا فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو مظلوم کوئی بھی ہو اگر اس کی زبان سے اس کے دل سے کوئی آہ نکل جاتی ہے تو اللہ اس بندے کو تباہ و برباد فرما دیتا ہے جو بندہ ظلم کرتا ہے کیونکہ مظلوم کے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی ہجاب اور کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا وعن ابی حمید عبد الرحمن بن سعید سعیدی رضی اللہ عنہ قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد جو یمن کا ایک علاقہ ہے اس یمن کے علاقے ازد کے ایک آدمی کو ایک مقام کا ذمہ دار بنایا تھا جس کا نام جس کو ابن لطبیہ کہا جاتا تھا صدقہ وصول کرنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ وصول کرنے کی اس کو ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتا فرمائی تھی فلمہ قدیمہ جب وہ آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہنے لگا یہ تمہارا ہے یعنی بیت المالکہ ہے یہ لوگوں نے صدقہ خیرہ جو دی ہے وہ ہے وہاں دیا علیہ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے مجھے حدیتاں دی ہیں مجھے تحفے کے طور پر دی حضور نے ایک کو ذمہ داری دی وصول کرنے کی تو وہ تھوڑی دولت اپنے پاس رکھ لیا تھوڑی دولت لا کر دینے لگا اور کہنے لگا کہ یہ صدقہ ہے اور یہ لوگوں نے مجھے خاص طور پر حدیعہ دیا ہے فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبری فحمد اللہ و اثنہ علیہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ٹھہر گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور بہت زیادہ تعریف کی اسے مقال اور پھر فرمانے لگے اما بعد اب رہا حمد کے بعد اے لوگوں سنو کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی ذمہ داری مجھے دی ہے میں تم میں سے کسی آدمی کو ذمہ داری دیتا ہوں اللہ نے مجھے والی بنایا ہے میں تم میں سے کسی کو والی اور وہ آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے ہادا لکم یہ تمہارے لیے ہے وہادا حدیت اہدیت علیہ اور یہ حدیہ ہے جو مجھے خاص طور پر دیا گیا ہے افلا جیسا جلسا فی بیٹی ابیہ او امی حتیٰ تعتیہو حدییتو ان کا نصادقہ حضور نے فرمایا اگر وہ سچا ہے تو اپنے باپ اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا رہے اور وہاں پر لوگ اس کو لاکر حدیہ دیتے رہے اللہ اور اس کے رسول کے گھر اللہ اور اس کے رسول کے کام پر وہ معمور ہے اور لوگ اس کو سارا صدقہ دے رہے ہیں اور وہ جھوٹ بول کر یہ کہتا ہے کہ آدھا حدیہ ہے آدھا صدقہ ہے حضور نے فرمایا اپنے گھر پر بیٹھا رہے دیکھتے ہیں اگر وہ سچا ہے کون اس کو لاکر حدیہ دیتا ہے تو عزیزہ نے محترم یہ اللہ کی پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے امانت داری اور اس کا پاس و لحاظ کرنے کا حکم اس حدیث میں دیا حضور فرماتے ہیں جو کوئی آدمی ناحق جو اس کا حق نہیں ہے اس چیز کو لیتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے اور اگر کوئی اس کو عہدہ دولت کا مالو دولت کو کوئی عہدہ اس کو مل جائے اس عہدے میں قیانت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے آئے گا کہ قیامت میں اس گناہ کو اٹھاتا ہوا وہ آئے گا فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ او بَقَرَةً لَهُ خُوَارٌ اوشَاتًا تَيْعَرٌ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ اِبِتَيْهِ حضور فرماتے ہیں کہ فَلَا أَعْرِفَنَّ میں نہیں جانوں گا تم میں سے کسی کو بھی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے وہ کسی اونٹ کو ہتیایا ہوا ہو جو اونٹ آوازیں نکالتا ہو اونٹ کی آواز کو رغا کہا جاتا ہے یا بیل کو لے کر آیا ہو اور بیل پکار رہی ہو یا اپنے ساتھ بکری کو لیایا ہو اور وہ من منان رہی ہو ثُمَّ رَفَعَ يَدَهِ یعنی حضور نے فرمایا کہ وہ کوئی چیز کو اپنے لئے نہ لے اگر کوئی آدمی اونٹ صدقہ لے کر دے دے تو وہ سارا بیت المال اور جس کا حصہ ہے آج کل یہ مدارس پہ اور مختلف مقامات پہ بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے اگر کسی کو مدرسے میں ذمہ دار بنا دیا جائے اور صدقہ اور زکاة کے طور پہ صدقے کے طور پہ لوگ بکرہ لا کر دیں اور آدمی یہ سمجھے کہ یہ میرا حدیعہ ہے اور آدمی سارا بکرہ اپنے گھر میں لالے عزیزان محترم یہ ناجائز ہے جس کا مال ہے جس کے لئے لائے جا رہا ہے اسی میں اس کو صرف کرنا حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا میں ایسا کریں گے تو آخرت میں وہ اونٹ وہ گائے وہ بکرہ وہ سارا آخرت میں آئے گا پھر حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک کی صفیدی نظر آنے لگی فقالا حضور نے فرمایا اللہمہ حل بلگتو اے مولا کیا میں نے پہنچا دیا ہے سلاسان تین مرتبہ حضور نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا اے مولا میں نے حق اور دین کی بات کو میں نے پہنچا دیا ہے وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں من کانت عندہ مظلمت لأخیہ من عرضہ او من شیئن فلیتحللہ منہ اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم ان کان لہو عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ وَإِلَّمْ يَكُنَّهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْسَگِعَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جس کسی آدمی جو کوئی آدمی اپنے بھائی پر ظلم کرے اس کی عزت کے اوپر حملہ کرے اس کی عزت کو بھرے بازار میں نیلام کر دے بے عزت کرے یا کوئی اور چیز بھی کرے فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ تو آج کے دن اسی وقت وہ اس کو حلال کر لے جو کہ بندہ کسی کی عزت نکالے یا کسی کا کوئی بھی معاملہ کسی بھی لحاظ سے اس کے اوپر ظلم کرے تو آج کے دن اس کو حلال کر لے معاف کرالے اپنے لیے قبل اس کے کہ ایسا وقت آ جائے نہ جہاں پہ کوئی دینار کام کرے گا نہ سونا کام کرے گا نہ چاندی کام کرے گی وہاں پر قیامت کے دن نہ سونا ہوگا نہ چاندی ہوگی نہ دولت ہوگی یہیں پہ وہ اس کو معاف کرالے یہیں پہ حلال کرلے اگر ایسا نہیں کرے گا تو حضور فرماتے ہیں قیامت کی دن وہ آئے گا تو حضور فرماتے ہیں اگر وہ نیک اعمال کیا ہوا ہو تو جتنا ظلم اور جس قدر ظلم اس نے اپنے بھائی پر کیا ہے اتنا ظلم کا بدلہ اس کے نیک اعمال سے ادا کیا جائے گا اور اس کے نیکیاں اس مظلوم کو اس بیچارے مظلوم کو دے دی جائیں گی اور اس کے اگر وَإِن لَمْ يَكُلْ لَهُ حَسَنَات نیکیاں نہ ہو تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے دو میں سے امہ حضا و امہ زاک یا تو یہ یا تو وہ دو میں سے ایک چیز تیہ ہے یا اگر نیکیاں کرنے والا ہو نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی اگر گناہ ہو تو مظلوم کے گناہیں لے کر ظالم پر ڈال دیا جائے گا تو حضور فرماتے ہیں اور اگر ہم سے جانے انجانے میں کسی پر ہم نے ظلم و زیادتی کی ہے کسی کا دل دکھایا ہے کسی کی عزت کو ہم نے نیلام کیا ہے یا کسی کی امانت میں ہم نے خیانت کی ہے یا ظلم کا جو بھی طریقہ ہے ہم نے کسی پر کسی بھی طریقے سے ظلم کیا ہے عزیزان محترم فوری طور پر ہم کو وہ چیز حلال کر لینی چاہیے اور فوری طور پر ہم کو معافی مانگ لینی چاہیے اور حقوق جس کے جو ہیں ان تک اس کو پہنچا دینا اور عدا کر دینا چاہیے ورنہ قیامت کے دن پھر نیکیوں کا سعودہ کرنا ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ کس قدر کٹھن گھڑی میں بندہ قیامت کے دن ہوگا کہ نیکیاں کمانے کا کوئی ذریعہ وہاں پر نہیں ہوگا دنیا میں جو کر کے جائے گا نیکیاں آخرت میں وہ نیکیاں بھی دفتر میں نہیں رہیں گی تو کیسی بدبختی کی بات ہوگی اور سعادت مندی کے خلاف معاملہ ہوگا ہم کو اس حدیث مبارک سے درس حاصل کرنا چاہیے اور دنیا میں ہی اپنے آپ کو بریو زمہ کر لینا چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں قال آپ نے فرمایا المسلم من سلیم المسلمون من لسانہی ویدی مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں والمہاجر من حجر مانہ اللہ عنہ اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے اس کو روکا ہے اس سے رکے اور اس سے باز رہے تو مسلمان وہی آدمی کہلاتا ہے مسلمان کے معنی یہ ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور آپ لوگوں کے لئے ظالم نہ بن جائے لوگوں پر ظلم نہ کر بیٹھیں اور مہاجر حقیقت میں حجرت کرنے والا وہ ہے جو منہیات اور ممنوعات جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے جن سے منہ فرمایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے والا حقیقت میں حجرت کرنے والا ہے حجرت کے معنی چھوڑنے کے آتے ہیں حقیقت میں حجرت کرنے والا وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑے اور حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کے زبار اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وعنہ رضی اللہ عنہ قال کانا علی ثقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ہی روایات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساز و سامان پر ایک آدمی مقرر تھا جس کا نام کرکرا تھا کرکرا جس کا نام تھا ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساز و سامان پر مقرر کرا تھا اس کو اپنے سامان کی حفاظت کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی فماتا اس کا اپنے اہل وعیال اور سامان کی ذمہ داری دی تھی فماتا تو اس کا انتقال ہوا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے جیسے ہی سنا کہ وہ جہنم میں ہیں تو اس کا سبب تلاش کرنے کے لیے صحابہ اس کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک چادر کی اس نے خیانت کی تھی اور خیانتاً اس نے اپنے پاس چادر کو چھپا لیا تھا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جہنم میں داخل فرمایا تو عزیزہ نے محترم امانتوں میں خیانتیں کرنا ظلم کرنا زیادتی کرنا یہ کس قدر برا ہے دنیاوی خواہشات اور دنیاوی لذتیں دنیاوی معلومتیں یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے دنیاوی نعمتیں فنہ ہونے والی ہیں لیکن عزیزہ نے محترم آخرت کے لیے جو بندہ جو کام کرتا ہے وہ باقی رہ جائے گا اور دنیا میں تھوڑی سے فائدے کے لیے اور تھوڑی سے لذت کے لیے اگر دنیا میں آدمی چوری کرتا ہے خیانت کرتا ہے لوگوں کے اموال کو لوٹ لیتا ہے حقوق کو تلف کرتا ہے تو کس طرح آخرت میں اس کو ان عامال کا بدلہ دینا ہوگا اور ایک مسئلے کی وجہ سے کس قدر اس کو جہنم میں جانا پڑے گا اس سے ہم کو یہ درس لینا چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو پاک و صاف رکھیں اور ایک چیز بھی ایک پیسہ بھی کسی کا اپنے اوپر باقی نہ رکھیں اور بکم مکمل صاف ستھری زندگی دنیا میں گزاریں انشاء اللہ تبارک و تعالی اللہ آخرت میں بھی بلند زندگیتا فرمائے گا اور اللہ تعالی جنت میں داخلاتا فرمائے گا وعن ابی بکرہ نفیع بن الحارث رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ربایت کرتے ہیں قال آپ نے فرمایا بشک زمانہ گھوم کے گھوم رہا ہے اپنی حیات کی طرح جس دن اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا وہاں سے سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اس میں سے چار مہینے خرمت والے ہیں تین ایک کے بعد ایک آتے ہیں ذو القعدہ کا مہینہ ہے ذو الحجہ کا مہینہ ہے اور محرم ہیں پھر رجب کا مہینہ ہے ان چار مہینوں کو اللہ تعالی نے حرمت والا فرمایا ورجب مدر اللہ بین جمادہ و شعبان جو جمادہ آخر جمادہ الاخرہ اور شعبان کے مہینے کے درمیان جو رجب کا مہینہ ہوتا ہے یہ بھی حرمت والا ایو شاہرین حاضر حضور نے صحابہ سے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے قل اللہ ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم گمان کرنے لگے اَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا نام اس کا بیان کریں گے قَالَا عَلَيْسَدَ الْحِجَّةَ حضور نے پوچھا کیا یہ ذو الحجہ نہیں ہے قُلْنَا ہم نے کہا بَلَا کیوں نہیں ہے رسول اللہ قَالَا فَأَيُّ بَلَدٍ حَزَا حضور نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے قُلْنَا ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں فَسَكَتَ خاموش رہے حَتَّى ظَنَنَّا یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ حضور اس کا دوسرا نام رکھ دیں گے قَالَا عَلَيْسَ الْبَلْدَتَ حضور نے پوچھا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے قُلْنَا بَلَا ہم نے کہا کیوں نہیں قَالَا فَأَيُّ يَوْمٍ حَزَا حضور نے پوچھا کون سا دن ہے آج قُلْنَا اللہ ورسول عَالَم اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں فَسَكَتَ حُضور خَاموش رہے حَتَّى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّهِ بِغِیرِ اسْمِهِ کہ اللہ کے رسول دوسرا نام رکھ دیں گے قَالَا لَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ کہ آج عِدُ الْعَزْحَا کا دن نہیں ہے قُرْبَانی کا دن نہیں ہے قُلْنَا بَلَا ہم نے کہا کیوں نہیں قَالَا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ بَأَمْوَالَكُمْ بَأَعْرَادَكُمْ عَلِيْكُمْ حَرَام اے لوگوں سنو تمہارا خون تمہارے دولت اور تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرمت والی ہے حرام ہیں کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی کے دولت کو ہڑپ لے کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی کے خون کو بہائے کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی کی عزت نکالے قَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ حَاذَا فِي بَلَدِكُمْ حَاذَا فِي شَهْرِكُمْ حَاذَا کس طرح جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے آج کے شہر کی حرمت ہے اور آج کے اس مقام کی حرمت ہے اس طرح تمہارے خون تمہاری دولت تمہاری عزت حرام ہیں وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ اللہ تعالیٰ سے تم کو ملنا ہے اللہ تمہارے عمال کے بارے میں تم اسے سوال کرے گا اللہ غور سے سنو فَلَا تَرْجِعُ بَعْدِكُ فَارًا يَضْرِبُ بَعْدُكُمْ رِقَابَبَاز میرے بات کافروں کی طرح حرکتیں نہ کرنا کہ تم میں سے کوئی دوسرے کے سر کو وڑھانے لگے اور ایک دوسرے کا خون خرابہ کرنے لگو کیونکہ تمہارے خون آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرمت والے ہیں حرام ہیں اللہ لِيُبلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَى حضور نے فرما گوھر سے سنو یہاں پہ جو موجود ہے ان لوگوں تک میری بات کو پہنچا دے جو یہاں پر نہیں آسکا ہے فَلَعَلَّ بَعْدَ مَنْ يَبْلُغُهُ اَنْ يَكُونَ اَوْعَالَهُ مِنْ بَعْدِ مَنْ سَمِعَا حضور نے فرما دیریکٹ جو سنا ہے اور جو انڈیریکٹ سنے گا تمہارے ذریعے سنے گا ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ اس پیغام کو یاد رکھنے والا ہو اور اس پیغام پر عمل کرنے والا ہو ثم مقالا پھر حضور نے فرمایا غور سے سنو یقینا کیا میں نے پہنچا دیا ہے غور سے سنو کیا میں نے پہنچا دیا ہے قُلْ لَا نَعَمْ ہم نے کہا ہاں قال اللہم مشہد آپ نے فرمایا اے مولا تُو گواہ ہو جا میں نے دین کی دعوت کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا ہے عن ابی امامة ایاس بن سعلبت الحارثی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطعا حق قمر ان مسلمن بیمینه فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ فقال رجل و ان کان شیئن گسیرن یا رسول اللہ قال و ان کان و ان قضیبا من اراکن حضرت ابو امامة ایاس بن سعلبت حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سری بایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کے حق کو لوٹ لیتا ہے بیمینی ہی قسم کھا کر اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر کسی بھی مومن کے حق کو چھین لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے جہنم کو واجب کر دیتا ہے عزیزان محترم دیکھیں آپ دنیا میں کتنے لوگ تھوڑے سے فائدے کے لئے تھوڑی سی دنیا کے لئے تھوڑے سے پیسے کے لئے تھوڑی سی جائدات کے لئے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں قرآن کی اللہ کے کلام کی قسم کھا لیتے ہیں اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں عزیزان محترم حضور فرماتے ہیں قسم کھا کر جو کسی مسلمان کا حق لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ جنت اس کے اوپر حرام فرما دیتا ہے اور جہنم اللہ اس کے اوپر واجب فرما دیتا ہے وہ جہنم میں جائے گا اللہ اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے فقال رجل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے کہا اگرچہ کہ چھوڑی چیز ہو چھوٹی چیز بھی اگر کوئی قسم کھا کر لے لے تو بھی جہنم میں جائے گا حضور نے فرمایا اگرچہ پیلو پیلو کے درخ کی ٹہنی درخ کی ٹہنی بھی اگر کوئی ناہق کسی مسلمان سے لیتا ہے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا عزیزان محترم دیکھئے کہ اسلام نے ہیومن رائٹس آج دنیا حقوق کی بات کرتی ہے آج دنیا ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے جدید دنیا آج ہم کو یہ درس سکھا رہی ہے عزیزان محترم چودہ سال پہلے چودہ سو سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے گبار سے یہ ہیومن رائٹس نکلے ہیں اور یہ انسانی حقوق اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے عطا فرمائے ہیں اور اس کا درس اسلام نے عطا فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا درس دیا ہے کس قدر بلند دروس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کے ہم کو عطا فرمائے ہیں ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں وعن عدی ابن عمیرت رضی اللہ عنہ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من استعملناہ منکم علی عمل فکتبنا مخیتا فما فوقہ کان غلولا یأتی به یوم القیامہ فقام الیہ رجل اسود من الانساری کہ انی اندروا الیہی فقالا یا رسول اللہ اقبل عنی عملك قال ومالک قال سمیعتک تقول کذا وکذا قال وانا قولوه الان من استعملناہ علی عمل فلیجئ بقلیلہ وکثیرہ فما اوٹی منہ اخذا ونہی عنہ انتہا حضرت عدی بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم تم میں سے ہم جس کسی کو بھی اپنا والی بنائیں گورنر بنائیں اور جس کسی کو بھی ذمہ داری دیں اگر وہ سوئی کے برابر سوئی کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی چیز چھپاتا ہے اور خیانت کرتا ہے ہم اس کو ذمہ داری دے رہے ہیں اور وہ خیانت کرتا ہے قانا غلولا یاتی بھی اوم القیامہ تو وہ اس خیانت کے ساتھ یہ خیانت اپنے گلے میں توق بنا کر اپنے گلے میں اس خیانت کو لے کر وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا انسار میں سے ایک کالے رنگ کے آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ٹھہر گئے کارنی انظر علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کو میں دیکھ رہا تھا فقالا یا رسول اللہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اقبل انی عملک یا رسول اللہ میرا استفاق قبول فرمائیے حضور نے ان کو مقرر کیا تھا تو وہ کہنے لگے میرا استفاق قبول فرمائیے قالا ومالکہ تو حضور نے پوچھا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے خالا وہ کہنے لگے سمجھ 沒有 اب میں نے آپ کو سنا کہ آپ نے یہ یہ فرمایا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میں ابھی بھی وہ کہتا ہوں کہ ہم جس کسی کو ہم استعمال کرتے ہیں جس کسی کو والی بناتے ہیں عامل بناتے ہیں زمیداری دیتے ہیں عامل بناتے ہیں جس کسی کی زمیداری دیتے ہیں صدقات وصول کرنے کی زکاة وصول کرنے کی ٹکس وصول کرنے کی تو تھوڑا بھی ہو تو وہ لے کر آئے زیادہ بھی ہو تو لے کر آئے اور اس میں سے جو دے دیا جائے وہ لے لے اور جس سے روک دیا جائے اس سے باز آ جائے تو اب بھی میں کہہ رہا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں ایک عام بات بتلا رہا ہوں جس کسی کو ہم عامل بناتے ہیں ذمہ داری پہ لگاتے ہیں محنت پہ لگاتے ہیں تو اس کے پاس جو بھی آئے وہ لے کر آئے اور اس میں سے اس کو جو دے دیا جائے اس کا مہنت آنا اور اس کی مہنت اور اس کا سلح اس کو جو دیا جائے وہ لے لے اور جس سے روک دیا جائے اس سے باز آ جائے وعن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم خیبر اقبال نفر من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا فلان شہید وفلان شہید حتی مروا على رجل فقالوا فلان شہید فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہ انی رؤیتو فی الناری فی بردت غلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس روایتیں فرماتے ہیں جب خیبر کا دن تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت آگے بڑھنے لگی اور کہنے لگی فلان آدمی شہید ہے یہاں تک کہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو کہنے یہ آدمی بھی شہید ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلہ ہرگز نہیں میں نے اس آدمی کو جہنم میں دیکھا ہے اس چادر کی وجہ سے جس کو اس آدمی نے خیانتاً اپنے پاس رکھا ہے اور جس چادر کو اس نے ہڑپا ہے اور خیانت کی ہے اس کو چھنایا ہے اس کی وجہ سے میں نے اس آدمی کو جہنم میں دیکھا ہے تو عزیزان محترم اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی نگاہیں نبوت کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رہتے مصطفیٰ زمین پر ہیں لیکن اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کوئی مرتا ہے تو حضور اس کا ٹھکانہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون جنت میں جاتا ہے کون دوزخ میں جاتا ہے اور مصطفیٰ اس کی وجہ بھی جانتے ہیں اتنا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے تو عزیزان محترم یہ ظلم کرنا زیادتی کرنا خیانت کرنا اس سے بندہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان برے عمال سے حفاظت فرمائے اللہ سے دعا ہے مولا جو آحادیث کریمہ کا ہم نے درست دیا ہے اس کو قبول فرما سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ